نمشکار دوستو آپ سبھی کا سواکترینگ کی ایڈوکیشن میں اور آج کس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے آرمی پبلک سکول میں پی جی ٹی، ٹی جی ٹی اور پی آر ٹی کے آٹھ ہزار سات سو سے ادھیک پدھوں پر برتی آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں اور جانیں گے کہ ایڈوکیشن کوالیوکیشن کیا مانگی گئی ہے کس کیڈر کے فرم برنے کے لیے کتنی پوشٹرز ہیں اور کیسے اپلائی کر سکتے ہیں کب سے لے کر کب تک اپلائی کر سکتے ہیں ان کے ایڈمیٹ کارٹ کب آئیں گے فرم کب سے کب تک بلے جائیں گے اگزام کب ہوگا ریزلٹ کب آئے گا سلیبز کیا ہے سبھی بات ان کے اوپر بستار سے جلچہ کریں گے آپ کے سارے کے سارے ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے آرمی پبلک سکول میں جو برتی آئی ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ ایک بھی ڈاؤٹ نہیں بچے گا بس آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کر رہنے تک جرور دیکھ لیجئے سبھی کوفشنوں کے آپ کے انصر یہاں پر ملنے والے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جو یہ آرمی پبلک سکول کی جو برتی ہے یہ 136 آرمی سکولز ہیں جو لوکیٹڈ ہیں بیریس جو آپ کے ایریز ہیں اکروس دا انڈیا وہاں پر ٹھیک ہے نیشٹم بات کرتے ہیں کہ برتی کتنے کی ہے تو لگ بگ 87 سو کے لگ بگ آپ مان سکتے ہیں کہ 87 سو 905 سو ان پدوں کے بیچ یہ برتی رہنے والی ہے کیونکہ جو پدہ ہیں یہ بیری کر سکتے ہیں سیچویپسن کے ساب سے بڑھ بھی سکتے ہیں اور کچھ کم بھی ہو سکتے ہیں جو عمومن چانس ہوتے ہیں بڑھنے کی ہوتے ہیں نیشٹم بات کرتے ہیں ان کا سیلیکشن پرسیجر کے بارے میں سیلیکشن پرسیس کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو ان کا اگزام ہوگا وہ آپ کا جو سکریننگ ٹیسٹ ہوگا جو اگزام ہوگا انیس اور بیس تاریخ کو کنڈکٹ کرائے جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں سیکنڈ سٹیج تین سٹیج میں پوری برتی ہونے والی ہے سیکنڈ سٹیج کی بات کریں تو وہاں پہ انٹرویو ہوگا اور اگزام کلیر کرنے کے بعد آپ کا انٹرویو کے لیے کول آئے گی انٹرویو کلیر کرنے کے بعد آپ کا یہاں پہ آپ کا ایویشن آف ٹیچنگ سکل ہوگا جس سبجیکٹ کے لیے آپ ٹیجی ٹی میں فرم برتی ہیں اس سبجیکٹ کی ایویشن ہوگی ٹیچنگ سکل کی اور کمپیوٹر کا ایک سکل ٹیسٹ ہوگا کمپیوٹر کا پروفیہنسی ٹیسٹ ہوگا وہ بھی آپ کا یہاں پہ ہوگا ٹھیک ہے نیشٹ ہم بات کرتے ہیں جو مینیمم ایجوکیسن کولیفکیشن کی ٹھیک ہے جو مینیمم آپ کی کم سے کم یہ تو ہونے ہی چاہیے اگزام میں نے آپ کو پہلی بتا دیا کہ انیس سو اور بیس کو ہوگا اور پی جی ٹی ٹی جی ٹی پی آٹی ان تینے کی ایڈر کے لیے یہ برتی ہے اور مینیمم کولیفکیشن ایک بار ہم یہاں پہ دیکھ رہتے ہیں کہ پی جی ٹی پوسٹ گریجریشن میں آپ کے پچاس پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اگر آپ پی جی ٹی کے لیے پلائی کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس بی ایڈ ہونی چاہیے جس میں بھی آپ کے پچاس پرسنٹ انگ ہونے چاہیے اگر ہم بات کریں ٹی جی ٹی کی ٹی جی ٹی میں گریجریشن میں پچاس پرتیشت انگ ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس بی ایڈ بھی ہونے چاہیے اس میں بھی کم سے کم ایگریگیٹ آپ کے پچاس پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اس کے بعد ہم پی آٹی کی بات کرتے ہیں تو پی آٹی میں گریجویشن ہونی چاہیے گریجویشن میں آپ کے کم سے کم ایگریگیٹ پچاس پرسنٹ انک ہونے چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس جہاں تو آپ کا ٹو ایئر کا ایلیمنٹری ایجوکیشن میں ڈبلومہ ہونے چاہیے جہاں آپ کا بی ایڈ ہونی چاہیے اور دونوں میں سے جو بھی آپ کے پاس ہے اس میں پچاس پرتیسط انگ آپ کے یہاں پہ ہونے چاہیے نیچٹ ہم بات کرتے ہیں تو پچاس پرتیسط انگ تو بلکل چاہیے چاہیے یہاں پہ اور یہاں پہ انہوں نے ایک category بنائی ہوئی ہے کہ fresh candidate کسے کہیں گے اور experience candidate کسے کہیں گے پانچ سال سے کم کا teaching experience ہے تو آپ کا fresh candidate اگر آپ کے پانچ سال سے ادھیک ہے تو وہ آپ کا experience candidate ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں سبھی باتوں کے پر discuss کریں گے بس آپ اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور آکے جو ویڈیوز آئیں گی ان میں ہم detailed جو slaves ہے exam کا وہ بھی discuss کریں گے آرمی برتی کے بارے میں ہم full fledge یہاں پہ ہم اپنی جو یہاں پہ ہم اس کو detailed discuss کریں گے کچھ بھی نہیں چھوڑیں گے آپ کے سبھی کو اس سے ہم نے note کر لیے ہیں barrier source سے جانت پہ آپ آرمی برتی سے later question پوچھتے ہو ٹھیک ہے ان سبھی کو complete کرا جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں exam کے nature کے بارے میں تو exam کا جو nature ہوگا وہ online آپ کا exam ہوگا mcq format ہوگا ٹھیک ہے اور negative marking یہاں پہ ہوگی تو one fourth ہے یہاں پہ آپ کی negative marking ہونے والی ہے ٹھیک ہے اور score will be normalized to 100 ٹھیک ہے جو score ہوگا وہ normalization ہوگی آپ کی یہاں پہ ٹھیک ہے اگر barrier shift میں آپ کا exam ہوتا ہے 385 یہاں پہ آپ کی exam fee ہوگی means کہ یہ form برنے کے لیے آپ کو یہاں پہ fee دینی پڑے گی اب ہم بات کرتے ہیں کہ form کس website پر جا کر بڑھیں تو یہ website ہے register.cvt exams.in slash ewes slash registration 7 جنبری سے لے کر 28 جنبری تک آپ کی یہاں پہ form بڑھے جائیں گے ٹھیک ہے next time بات کرتے ہیں یہ آپ کو میں نے آپ کی website بتا دی 7 جنبری سے لے کر 28 جنبری تک آپ کے form بڑھے جائیں گے 2022 تک admit card اب ہم بات کرتے ہیں discuss کرتے ہیں کہ بھائی یہ ان کا پورے کا پورا calendar دیکھ لیتے ہیں اس برتیگا ٹھیک ہے registration ہوگا 7 جنبری سے لے کر 28 جنبری تک admit card ہوں گے 10 فربری کو admit card آئیں گے 10 فربری کو exam ہوگا 1920 فربری کو جو publication of result ہوگا 28 فربری کو means کی آپ کی 7 جنبری کو یہ form بڑھنے start ہوں گے اور 28 فربری کو یہ آپ کی ورطی complete ہو جائے گی پنجاب میں ای ٹی ٹی کی طرح آپ کو یہاں پہ دو دو سال scrutiny نہیں کرا کر پھرنا نہیں پڑے گا ٹھیک ہے کسی منطری کے درنے پر دکشن نہیں کرنے پڑے گا آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا نہ اس میں کوئی rule change ہونے والے یہ بالکل strict rule ہے یہ change نہیں ہوں گے آپ کہیں بھی چلے جائیں تو اس حساب سے ورطی یہاں پہ ہونے والی ہے next ہم بات کرتے ہیں screening test ہوگا یہ army جو public school ہے 136-37 school ہے قریب 136 کی یہاں پہ list دی گئی ہے تو یہ آپ کے یہاں پہ army school ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے نشدی کے لگوکہ ہر areas میں یہ school پڑتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں آپ کے list of subject ہیں list of subject ہیں اور اب ہم بات کرتے ہیں جو ان کی qualification کے بارے میں qualification کیا ہے کہ اس میں دو qualification دو type کی qualification ہے primary اور alternative اگر آپ کے پاس primary qualification نہیں ہے تو آپ alternative سے کام چلا سکتے ہیں تو جو پی جی ٹی کے لیے master degree in english اگر آپ پی جی ٹی english میں apply کرنا چاہتے ہیں تو master degree ہونے چاہیے آپ کے پاس english میں minimum education qualification qualification ہے آپ پہ bead ہونے چاہیے اس کے بعد ہندی ہندی میں آپ کی bead ہونے چاہیے اور master degree ہونے چاہیے ہندی میں اس کے بعد ہیشٹری ہیشٹری میں آپ کے پاس master degree ہونے چاہیے ہیشٹری میں تو سبھی میں جس subject کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں اس کی آپ کے پاس master degree ہونے چاہیے next آپ کے پاس bead ہونے چاہیے ٹھیک ہے کچھ alternative یہاں پہ انہوں نے دیا ہے جو میں alternative کے بارے میں بات کر رہا تھا اگر آپ کے پولٹیکل سائنس میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں پی جی ٹی پولٹیکل سائنس میں پولٹی میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کنڈیشن میں اگر آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ان پولٹکس ہے تب بھی ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے ماسٹر ڈگری ان پولٹکس اگر آپ کے پاس ایم میں ان پبلک ایڈمنسٹیشن انٹرنیشنل ریلیشن میں سے کسی بھی ایک ہی ڈگری ہے تب بھی آپ کا کامیاب پہ چل جائے گا ایسے ہی میتھ میں مہت میں اگر آپ کے پاس ماشٹر ڈگریmek ہے تو تو بالکل بڑیہ ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس جو پوشٹ گریجویشن ان سٹیٹکز اپریشنل ریسرچ میں کسی ایک میں سے ہے تب بھی آپ کا یا پہ کام چل جائے گا اگر آپ کے پاس MSC ہے ایجوکیشن میں ان میتھ ٹھیک ہے تب بھی آپ کا کام چل جائے گا اور بی ہی سبجیکٹس کا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کمپیوٹر سائنس کی تو کمپیوٹر سائنس میں آپ کے پاس بی ایڈ تو ہونی چاہیے اگر آپ کمپیوٹر سائنس کے ٹیچر کے لیے ایم پی فرم برنا جاتے ہیں اس کے ساتھ بی 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 ب یہ مصیکہ مسٹر کینٹ کمپیوٹر اپلیکیشن مسی ہو کمپیوٹر سائنس میں جہاں آئیٹی میں ہو آپ کی مسی میت میں ہو آپ کی فجکس میں ہو اسٹیٹکس میں ہو تب بھی آپ کمپیوٹر کے لیے apply کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس مسی ب스�کس میں ہے اگر آپ کے پاس بی سیہ ہے اگر آپ کے پاس تھریعہ کمپیوٹر انجینئرنگ ہے پی جٹی سیہ ہے یہاں تک کیا jag apply پر کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس بی لیول ہے بھی ایک certificate اٹھتا ہے وہ دی او ای اے ڈبل سی بھی ہے تب بھی آپ اپلائی کر سکتے ہو بٹ بی ایڈ آپ کی یہاں پہ ہونی چاہیے ہوم سائنس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو ہوم سائنس کے بارے میں ماشٹر ڈگری ہوم سائنس ہو بی ایڈ ہو اس کے بعد فیجیکل میں ماشٹر ڈگری ان فیجیکل ایڈ ایڈوکیسن ہو تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں فیجیکل میں آپ کی بی ایڈ یہاں پہ نہیں مانگی گئی next time انگلیس کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے tgt کی بات کرتے ہیں tgt کی qualification کی بات کرتے ہیں تو tgt ہونی چاہیے آپ کی tgt کے لیے اگر آپ انگلیس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو graduation ہونی چاہیے آپ کی basically انگلیس میں بی ایڈ ہونی چاہیے ڈگری ہونی چاہیے ہندی میں بی ایڈ ہونی چاہیے آپ کے اس کے ساتھ sanskrit ہونی چاہیے آپ کی graduation ہونی چاہیے سنسکریت میں اس کے ساتھ بھی ایڈ ہونی چاہیے الٹرنیٹیو بھی یہاں پہ چل جائیں گے اگر ان میں سے آپ کے پاس کچھ ہے تو بھی آپ کا کام چل جانے والا ہے تو سبھی کے لئے بس ایسا ہے ایک بار ہم کمپیوٹر کے لئے دیکھ لیتے ہیں کمپیوٹر کے لئے بی سی ہونی چاہیے آپ کے پاس گریجوشن ہونی چاہیے کمپیوٹر میں جانتو جانتو آپ کے پاس کوئی او لیول سارٹیفکیٹ ہونا چاہیے جانب کے پاس گریجوشن ہونی چاہیے کمپیوٹر میں کمپیوٹر سائنس میں بی ٹیک ہونی چاہیے بی ہونی چاہیے اس کے ساتھ بھی ایڈ ہونی چاہیے تب آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد فیجیکل کے بارے میں بات کرتے ہیں بی پی ایڈ فور ایئر کورس ہونا چاہیے جانتو جانب کا پاس گریجوشن ہونی چاہیے پلس بان ایئر کا بی پی ایڈی کورس ہونا چاہیے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں پی آر ٹی کے لیے یہاں پہ یہ آپ کا یہاں پہ سلیو سے ہے یہاں پہ پی آر ٹی کا ایک بار وہ دیکھ لیتے ہیں پی آر ٹی کا ایجوکیسن کولیفکیشن دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس پی آر ٹی گریجویسن ہونی چاہیے ہم سے کم آپ کے پاس اس کے بعد بی ایڈ ہونی چاہیے فور ایئر جانتو آپ کے پاس فور ایئر جو بی ایڈ کا انٹیگریٹڈ کورس ہوتا ہے جانتو وہ ہونا چاہیے جن دو سال کا آپ کے پاس الیمنٹری ایڈوکیشن کا ڈبلوما ہونا چاہیے یہ تھی پوری کی پوری اس کی وہ میری امیم کوالیفکیشن اور ڈیٹیلڈ کوالیفکیشن اس کے بعد اب ہم اگلی ویڈیوز پندرہ سے بیس منٹ میں اسی چینل پہ آنے والی ہیں آپ کا پی آٹی کا سلیبز کیا رہنے والا ہے ٹی جی ٹی کا سلیبز کیا رہنے والا ہے اور پی جی ٹی سلیبز کیا رہنے والا ہے پندرہ سے بیس منٹ میں آپ کی یہ ویڈیوز آنے والی ہیں بس اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ان ویڈیوز کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور ان ویڈیوز کو لائک جرور کریں اور پندرہ سے بیس منٹ میں ڈیٹیلڈ سلیبز آپ کا یہاں پہ آنے والا ہے آرمی پبلک سکولز میں دو ہزار بائیس کی جو اس تاسیس ہوگے لگا پوشٹ آئی ہیں ان کا ڈیٹیلڈ سبجیکٹ سلیبز ہاں حالی میں ڈیسکس کرنے والے ہیں پندرہ سے بیس منٹ میں دنیا دوستو